السلام علیکم دوستو تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح آپ گھر پہ بیٹھ ہی لکوریا کی مرض کا جڑ سے ختمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میگے ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ ہی اس خطرناک بیماری کا علاج کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کیلئے سے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لکوریا ہوتا کیا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں لکوریا جو ہے یہ عورتوں کی بیماری اس بیماری میں عورتوں کے رحم سے ہر وقت صفیج یا پیلی رنگ کی رتوبت خاج ہوتی رہتی ہے جس کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ جسم میں کمزوری چڑچڑا پن کا سبب بن سکتی ہے لکوریا ہے ایک ایسی مرض ہے جو کہ عورتوں کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے بلکل دھیمک کی طرح عورت کو چاٹ لیتی ہے اس بیماری میں بدن سوک جاتا ہے اس کے علاوہ کمر میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا رہتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے سر میں بھی اکثر درد رہتا ہے اندام نہانی میں خاش رہتی ہے اب بات کرتے ہیں کس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آج کل کی خوراک اس کی وجہ ہے ہم اتنی زیادہ گرم خضاؤں کا یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بدن کی کمزوری دپریشن اس بیماری کی وجہات ہو سکتی ہیں اس کی علامات کی بات کی جائے تو لکوریا کی علامات میں سفیز زردی مائل کی رتوبت کا خارج ہونا ہے کمر میں درد درنا ہے اور بار بار پشاب آنا ہے اس کے علاوہ حمل نہ ٹھیرنا بھی لکوریا کی علامات میں سے ایک ہو سکتا ہے یہ بہت خطرناک بیماری اگر اس کا وقت پہ علاج نہ کروائے جائے تو یہ عورت کو موت کے حوالے بھی کر سکتی ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایک امیزنگ ریمڈی شیئر کروں گی جس کے یوز سے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کی پرانی سے پرانی لکوریا کی بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے نشاستے کی ہمیں نشاستہ چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے گی اور تیسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے ہمیں چاہیے چینی ان تینوں چیزوں سے ہی آج ہم حلوہ ریڈی کریں گے جس کے یوز سے انشاءاللہ آپ کی لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جسم میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری ہے یا آپ کو منسز میں پرابلم ہوتی تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو چلتے ہیں کچن میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ حلوہ کیسے ریڈی کرنا ہے آپ نے دیہان سے دیکھنا ہے کہ یہ حلوہ کس طرح ریڈی ہوگا ٹھیک ہے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں گھی ایٹ کر لیں گے پین میں ٹھیک ہے اب گھی کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے تو گھی کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو جب ہمارا گھی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون سٹارچ گھی ایٹ کر دیں گے نشاستے کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے وائٹی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں بوننا بس ہم ہلکا سائے سے دو سے تین منٹ اچھے سے اس کو تھوڑا بون لیں گے تاکہ اس کا یہ جو کچھا پان ہے یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کلر آپ نے تب دیل اس کا نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے آپ نے اسے وائٹ ہی رہنے دی ٹھیک ہے آپ نے آج بلکل لو رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون چینی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے چینی کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی ٹھیک ہے تو ہم نے اسے اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر کے دو میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تھوڑی سی چینی میلٹ ہونے لگے ٹھیک ہے تو آپ نے تقریباً فور ٹی بل سپون اس میں پانی کا ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں یہ پانی ہم نے ایٹ کر دیا اب ہم نے اس کو چلاتے جانا ہے اور چلاتے چلاتے ہی ہم نے اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ جیلی فارم میں نہیں آتا ہم اسے پکا لیں گے تقریبا ہم اسے پندرہ میٹ بلکل لو فلم پہ دم والی فلم پہ پکا لیں گے تین سے چار میٹ جب آپ اسے پکائیں گے تو یہ گھڑا ہونا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو اچھے سے جب یہ گھڑا ہو جائے گا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے دیکھیں جب حلوہ ریڈی ہونے کو آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے پین کو بھی چھوڑتے جانا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ پروپر طور پہ پین کو چھوڑ دے گا تو آپ سمجھیں آپ کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جناب جب حلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس نے یہ گھی چھوڑ دیا ہے اب اس ٹائم پہ آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور گھی کو الگ کر لینا ہے جناب ہمارا زبردست سا ٹیسٹی حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ اسے کھائیں گے یہ بلکل جیلی کی طرح ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومٹ میں اپنی رائے کا عزار دینا مت بھولے گا تو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے یہ جتنی مقدار میں میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے ایک بار میں کھا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم آپ نے اس کو کھا لینا ہے ٹھیک ہے آپ اسے لگتار تین دن بنا کے کھا لیں آپ یقین مانے تین دن کے اندر اندر جڑ سے چاہے جتنی مرضی پرانی لکوریا کی بیماری آپ کی وہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کر دے گا اچھا تو یہ ہے کہ آپ اسے روز بنا کے کھا لیں ٹھیک ہے اگر آپ روز نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے پھر ایک دفعہ بنا کے اس کو رکھ لینا ہے لیکن آپ نے اسے پھر آون میں گرم کر لینا ہے نیم گرم آپ نے اس کو کھا لینا ہے ٹھیک ہے چاہے سولہ سال کی بچی ہے چاہے بارہ سال کی بچی ہے چاہے پچاس سال کی عورت ہے کوئی بھی اسے آرام سے یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر مرد حضرات ہیں ان کو کمر وغیرہ میں درد دے تو آپ انہیں بھی دیں ان کو بھی انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر کمر درد سے چھٹکارہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت امیزنگ ریمڈی ہے یہ کئی لوگوں نے یوز کی ہے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی لازمیس کو شیئر کروں ٹھیک ہے اگر پسند آئی تو آپ لوگ نے لازمیس کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جلد ایک زبادر سی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ